آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں وزیراعظم نرنرموڈی آج تیل اور گھیس کی سرکردہ کمپنیوں کے چیف ایگزیکیوٹوی افسروں کے ساتھ گفتگو کریں گے وزیراعظم راجناس سنگھ اور وزیراعظم خارجہ ایس جشنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے اپنے ہم منصب وزیروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں ملک میں کوویڈ انیس مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرعہ نوے آشاریہ دو تین فیصد تک پہنچ گئی ہے لدہ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کانسل لے کی جنرل کانسل کے انتخابات میں بی جے پی نے پانچ حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے بیہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی انتخابی مہین آج شام ختم ہو رہی ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شارجہ میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کا مقابلہ کنز ایلائیون پنجا سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نیرندر موڈی ایک سالانہ تقریب میں دنیا کی سرکردہ تیل اور گیس کمپنیوں کے چیف ایگزیکلیو افسروں سے بات چیز کریں گے اس تقریب کا احتمام نیفی آئیوگ اور پیٹرولیوم و قدرتی گیس کی وزارت نے کیا ہے یہ تقریب آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منقض کی جائے گی بھارک تیل اور گیس کے عالمی شعبے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے بھارک خام تیل کا تیسرا سب سے بڑا سارف اور ایل این جی کا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا درامتکار ہے بھارک کو تیل کے ایک غیر متحرک سارف سے ایک متحرک سارف اور تیل اور گیس کی عالمی ویلیو چین میں ایک رائے دینے والے متعلقہ فریق میں تبدیل کیے جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے نیفی آئیوگ نے دوہزار سولہ میں تیل اور گیس کے عالمی چیف ایگزیکلیو افسروں کے ساتھ وزیراعظم کی پہلی گول میز کا آغاز کیا تھا اس تقریب میں پہنٹالیس سے پچاس عالمی چیف ایگزیکلیو افسروں اور بنیادی متعلقہ فریقین وزیراعظم کے ساتھ بہت سے معاملات اور موقع کے بارے میں باتچیت کے لیے ہر سال جمع ہوتے رہے ہیں چیف ایگزیکلیو افسروں کی سالانہ عالمی باتچیت کے اثرات کو مذاکرات کی اہمیت تجاویز کے میار اور ان پر عمل درامت کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے وزیر دفاع راجناہ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے اپنے ہم منصف وزیروں مارک ایسپر اور مائٹ پومپیو کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں کل دونوں ملکوں کے درمیان دو جمع دو وزارتی میٹنگ ہونے والی ہے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کا بھارت کا دو دن کا دورہ آج سے شروع ہو رہا ہے جناب راجناہ سنگھ اور ڈاکٹر ایز جے شنکر دونوں مہمان وزیروں کے لیے آج زیافت کا احتمام کر رہی ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان تیسرے سالانہ دو جمع دو وزارتی مذاکرات میں بھارت امریکہ جامع عالمی قلیدی ساجداری کو آگے بڑھانے اور بھارت بحر القائل خطے اور پوری دنیا میں اس تحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی بھارت کل نئی دلی میں تیسرے بھارت امریکہ دو جمع دو وزارتی سطح کے مذاکرات کی میزبانی کرے گا امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ٹی ایس پر مذاکرات میں شرکت کے لیے آج نئی دلی پہنچ رہے ہیں بھارت کی جانب سے وزیر دفاع راجناسین اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایج شنکر دفاع اور خارجی امور کی وزارتوں کی طرف سے وفود کی قیادت کریں گے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تیسرے مذاکرات کے ایجنڈے میں آپسی مفاد کے تمام بہمی علاقائی اور عالمی امور کا احطہ کیا جائے گا پہلے دو جمع دو وزارتی سطح کے مذاکرات ستمبر دوہزار اٹھارہ میں نئی دلی میں اور دوسرے مذاکرات دوہزار انیس میں واشنگٹن ڈی سی میں منعقض ہوئے تھے بھارت نے کوویڈ انیس کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگی میل عبور کیا ہے جبکہ قومی سطح پر صحتیابی کی شرح نووے آشاریہ دو تین فیصد تک پہنچ چکی ہے ابھی تک اکھتر لاکھ سنتیس ہزار سے زیادہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں ملک میں صحتیابی کے معاملے میں زیر علاج مریضوں کے مقابلے تقریباً گیارہ گناہ زیادہ ہے پچھلے چوویز گھنٹے کے دوران تقریباً ساٹھ ہزار مریض شفائیاب ہوئے ہیں جبکہ اسی مدت کے دوران نئے مصدقہ معاملوں کی تعداد تقریباً پہتاریس ہزار ہے ملک میں فرحال کوویڈ سے متاثرہ معاملوں کی تعداد چھ لاکھ تریپن ہزار سات سو سترہ ہے جو کل معاملوں کا تقریباً آٹھ آشاریہ دو چھ فیصد پر مشتمل ہے وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک گیر ستے پر بڑھتے ہوئے طبی بنیادی دھانچے ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں کی جانب سے مرکز کے علاج کے میاری پروٹوکول کے نفاذ اور ڈاکٹروں نیم طبی عملے اور صفحہ اول کے برکروں کے مکمل عظم اور جانفشانی کی بدورت ملک میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس سے شرع اموات میں بھی کمی آئی ہے جو اس وقت ایک آشاریہ پانچ سفر فیصد ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں لہے لڈاک میں خودمختار ہل ترقیاتی کونسل لہے جنرل کونسنگ کے انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی نے نوبرا خطے میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے اس خطے کے پانچ ہلکوں دسکت، ترتک، ٹگار، پانامک اور ہندر میں بی جے پی کے امیدوار جیتے ہیں چشور میں ایک آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ مشرقی ردہ خطے کے ہلکے میں بی جے پی کے تاشی، نامگیار یادزی کامیاب ہوئے ہیں بی جے پی تین اور ہلکوں میں سب قتلیے ہوئے ہیں جبکہ کانگریس ایک اور آزاد امیدوار بھی ایک ہلکے میں آگے چل رہا ہے بیہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی چناؤں مہیم آج شام ختم ہو رہی ہے مختلف پارٹیوں کے سرکردہ لیڈر ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے آخری لمحے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس مرحلے میں بدھ کے روز سولہ زلو کے اکھتر اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے ان میں کئی حلقے نکسلیوں کے تشدد سے متاثرہ ہیں اور سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے حساس نویت کے ہیں پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر ایک ہزار چھہاست امیدوار انتخابی میدان میں ہیں جبکہ دو کروڑ چودہ لاکھ سے زیادہ ووٹر اپنے حق قرائدہ ہی کا استعمال کر سکیں گے بی جے پی اس مرحلے میں انتیس سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے جبکہ جے ڈی او نے پیتیس اور ہندوستانی عوام موڑچہ نے چھے اسمبلی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کی ہیں وکات شیل انسان پارٹی نے ایک امیدوار انتخابی میدان میں اتارا ہے ادھر عظیم اتحاد کی پارٹی آر جے ڈی بیالی سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے جبکہ کانگریس نے اکیس امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا ہے سی پی آئی ایم ایل نے آٹھ امیدوار کھڑے کی ہیں لوگ جن شکتی پارٹی نے ان سیٹوں پر بی جے پی امیدواروں کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں لوگ جن شکتی پارٹی چناؤں نہیں لڑ رہی ہے سابق وزیرالہ جیتن رام مانجی اینڈی اے امیدوار کے طور پر امام گنج اسمبلی حلقے سے چناؤں لڑ رہے ہیں آر جیڈی نے پی آر اسمبلی کے سابق اسپیکر ادھین اران چودری کو جناب مانجی کے خلاف میدان میں اتارا ہے قومی راجحانی دلی میں آج صبح ہوا کی کوالٹی بہت خراب زمرے میں رہی ہوا کی کوالٹی کی نگرانی سے متعلق ادارے کے مطابق دلی میں آج صبح ہوا کی کوالٹی کا اشارہ 343 ریکارڈ کیا گیا جو بہت خراب زمرے میں آتا ہے ہوا کی کوالٹی کی نگرانی سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگ اپنے گھر سے باہر ہر طرح کی جسمانی سرگرمی سے گریز کریں اس لیے یہ بھی صلاح دی ہے کہ دمے کی بیماری میں مبتلا افراد راہت پہنچانے والی دوا اپنے ساتھ رکھیں سیاحت کی وزارت نے ملک میں گھریلو سیاحت کی حوصلہ اوزائی اور اسے فروغ دینے کے لیے ایک منفرد پہل کا آغاز کیا ہے سیاحت کے محکمے کے ویسٹرن سینٹرل علاقائی دفتر کی جانب سے ملگی سطح پر ایک خصوصی ووکل فور لوکل ٹور کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ایک چھے رکنی ٹیم ایک کار میں سفر کر رہی ہے آئی پیل کرکٹ میں آج شارجہ میں کولکتہ نائٹ رائزرز کا مقابلہ کنگز الائون پنجاب سے ہوگا کل را دوبائی میں راجستان روائلز نے دفاعی چیمپین ممبئی انڈینز کو آٹھ وکٹ سے ہرا کر چننائی سپر کنگز کی پلے آف میں پہنچنے کی امیلوں کو چکنہ چھوڑ کر دیا اس سے پہلے کل دوبائی میں چننائی سپر کنگز نے روائل چننینز بیکلور کو آٹھ وکٹ سے ہرایا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نجنر موڈی آج تیل اور گیس کی سرکردہ کمپنیوں کے چیف ایگزیکیٹور افسروں کے ساتھ گفتگو کریں گے وزیر دفاع راڑنا سنگھ اور وزیر خارجہ ایز جشنکر آج نجلی میں امریکہ کے اپنے ہم منصف وزیروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں ملک میں کوویٹ انیس مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرعہ نووے آشاریہ دو تین فیصد تک پہنچ گئی ہے لدہ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لے کی جنرل کونسل کے انتخابات میں بی جے پی نے پانچ حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے بیہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مریلی کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے اور آئی پیل کرکن میں آج شارجہ میں کونکتہ نائٹ رائیزرز کا مقابلہ کنگز الائیون پنجاب سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا ساتھ ہی خبروں کا مقابلہ کونسل لے کی جنرل